اسلام علیکم نمسکار دوستو آج کا اس ایڈیو میں ہم بات کریں گے کوئیت سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں جو پہلی خبر ہے کوئیت سے آپ کو بتا دے کہ یہاں پہ ڈومیسٹک ورکر کو لے کر کے ہے جو نیا ڈومیسٹک ورکر ہے ان کو لے کر کے پرتی بند لگا دیا گیا تھا لیکن یہاں پہ جو کوئیت ڈومیسٹک لیبر آفیس کا پرموخ ہے ڈاکٹر خالد الدکان ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ کوئیت کے اندر جو ڈومیسٹک ورکر ہے ان کا پرکریا یعنی کہ نیا ویزے پہ آنے کے لیے انہیں دو ہفتے بعد چالو کر دیا جائے گا جو بھی پرتی بند لگا ہوا تھا وہ ابھی ہٹا دیا گیا ہے خاص طور سے یہاں پہ فلیپینز کا ڈومیسٹک ورکر کو سب سے پہلے لانے کا کوسز کیا جارہا ہے ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ فلیپین کے ساتھ ہی اور بھی کئی کنٹری کا ڈومیسٹک ورکر کو کوئیت میں آنے کا اجازت دیا جائے گا تاکہ یہاں کا جو بھی گھرے لو ورکر کا پریسانی ہے وہ حل ہو سکے یعنی کہ دوستو اس ٹائم صرف ڈومیسٹک ورکر کو لانے کا ہی پریاز کیا جا رہا ہے ڈومیسٹک لیبر آفیس پر مخف منطری خالد الدکان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ ڈومیسٹک ورکر کو ہیلت کے انسار یعنی کہ جو ہیلت پروسیجر ہے ان کو پوری طرح سے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی کوئیت کے اندر انٹری دیا جائے گا اور ساتھ میں یہاں پہ بتا دے کی ابھی رمضان کا مہنہ کوئیت میں سٹارٹ ہے تو یہ فائنیلی رمضان کا منت کے بعد ہی ان کا جو پروسیجر ہے کام ہے چالو کیا جائے گا یہاں پہ بتا دے دوستو کہ بہت سارے بھائی کا کوسچن تھا کہ کیا خادم ویزا پر ڈریور آ سکتے ہیں تو آپ کو بتا دے کی جو بھی گھرے لو میں کام کرنے والے ہیں یعنی کہ یہاں پہ کوئیتی کا گھروں میں کام کرنے والا ڈریور ہے ان کا ویزا خادم کا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ڈومیسٹک ورکر کا ہی گنتی میں آتا ہے تو وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں اور جو ڈومیسٹک ڈریور ہے گھروں میں کام کرنے والا وہ سب ہی کوئی کوئیت میں انٹری کر سکتے ہیں نیا ویزا پہ بھی آ سکتے ہیں اگر ان کا کوئیتی سے کونٹیکٹ ہے یا پھر کسی یہاں کا کنشٹر کا کمپنی ہے ان کے دوارہ وہ نیا ویزا پر بینٹی کر سکتے ہیں تو فائنلی دوستو جو نیا ویزا کا پروسیجر ہے وہ رمضان یعنی کی عید بعد ہی چالو ہوگا ابھی انہوں نے بتایا دو ہفتہ لیکن اس کو شروع کرنے میں رمضان کے بعد ہی کیونکہ رمضان کے دنوں میں یہاں پہ جو کام ہے آفیسیل وہ کافی سولو ہوتا ہے تو دوستو اس ٹائم کوئیت میں دومیسٹک ورکر اور ساتھ میں جو میڈیکل سٹاف ہے جو یہاں پہ منسٹر آف ہیلتھ میں کام کرتے ہیں ان کو لے کر کے ہی آنے کا پرمیسن دیا گیا ہے ابھی تک کسی اور کٹیگری کو لے کر کے کوئیت گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے اس کے بعد دوستو کوئیت سے جو اگلی اپ ڈیٹ ہے یہاں پہ کوئیت گورنمنٹ کی طرف سے بتائے گیا ہے کہ کوئیت کے اندر جتنے بھی کوپیٹیو سوسائٹی یعنی کہ جو یہاں کا ساپنگ مال ہے اس کے اندر کوئیت ہیلتھ منترالے کی اور سے ویکسنیٹ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ کچھ نام بھی آپ کو بتائیں گے بتا دے کی کوئیت کے اندر کرتوبہ سورہ کرتوبہ اور کئی ایسے کوپیٹیو سوسائٹی جتنے بھی ہیں ان کو الگ الگ بھاگ میں جا کر کے ہیلتھ منترالے کی اور سے ویکسنیٹ کر دیا جا رہا ہے یعنی کہ جتنے بھی ایمپولائی کام کرتے ہیں یعنی کہ کوپیٹیو سوسائٹی ہے انہیں جلد سے جلد ویکسنیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جتنے بھی کسٹومر ہو یا پھر گرہک ہو انہیں کسی طرح کا انفیکشن کا خطرہ نہ ہو اس کے بعد دوستو بات کریں گے کوئیت سے لیٹسٹ کورونا ویرس کا اپ ڈیٹ تو یہاں پہ آپ کو بتا دے پچھلے دن کوئیت کے اندر چودہ سو دو نیا کیس آیا ہے ان کے علاوہ چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 1296 ریکاوری بھی ہوا ہے تو دوستو کوئیت سے یہ لیٹسٹ کچھ اپ ڈیٹ تھا کوئیت سے سبھی قبر دیکھنے کے لئے دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر اور لائک کریں ملتے ہیں دوستو کوئیت سے اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ